سابق چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی خلاف جیل میں سائفر ٹرائل کل ادم قرار دینے کا معاملہ وفاقی حکومت نے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ کا 21 نویمبر 2023 کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعدا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا ہے سابق چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جیل میں سائفر ٹرائل کل ادم قرار دینے کا معاملہ وفاقی حکومت نے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا 21 نومبر 2023 کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد درخواست میں موقف اختیار کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا ہے